احوال پچھی جن جائیڈی جب فرشتے قبر میں سوال کریں گے احوال پچھی جن جائیڈی ای ہو حرف اللہ نائے ذرا دیر نکیرو ٹھہرو مٹے آقا آنائے نارے پھینڈری کار صاحب کم ہو گیا دو جملے پیش کر رہا ہوں آپ کی موجودگی میں بولو تو سبحان اللہ بندہ جم مر جاتا ہے نا تو قبر میں چلا جاتا ہے کہا جاتا ہے قبرستان جب قبر میں جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں کتنے منکر نکیر جمع کر کے نام لو تو نکیرین نیلی آنکھیں ہیں ان فرشتوں کی ان فرشتوں کی آنکھوں کا رنگ پوسا ہے سکتر غزلم بے ناخون ہے ان کے سنو سارونی قبر میں جانا سنو سکتر غزلم بے دات ہے ان کے بجلی کسی کڑکتی آواز ہے قبر کی دیواریں چیرتے پھاڑتے قبر میں آ جائیں گے اور ہر قبر والے سے کریں گے تین سوال کتنے سوال آپ اگر جاگ رہے ہیں تو چیک کر لوں فرشتے کتنے ہیں لو جی آدھے سو رہے ہو تو آدھے جاگ رہے ہیں تمہاری میرے بھائی جاگ رہے ہو فرشتے کتنے ہیں سوال کتنے ہیں لیکن جو میرے نبی کا نوکر ہے میرے آقا کا ملاد سجاتا ہے میرے آقا کا ملاد میں آتا ہے میرے نبی کے نام کنارے ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے لگاتا ہے مرنہ میں نے بھی ہے قبر میں میں بھی جاؤں گا فرشتے میری قبر میں بھی آئیں گے سوال میرے سے بھی کریں گے لیکن میری قبر کا رنگ الگ ہوگا دوسروں کی قبر کا رنگ میں نے کہا وہ کیسے ہوئی تیری قبر کا رنگ قبر بھی وہی ہے فرشتے بھی وہی ہیں سوال بھی وہی ہیں کہ تیری قبر کا رنگ کیسے بدل جائے گا عاشق بولا قادری تجھے پتہ ہی نہیں ہے جب فرشتوں نے قبر میں آکے سوال کرنا ہے تو ہوگا کیا احوال پچھی جن جائیڈی جب فرشتے قبر میں سوال کریں گے احوال پچھی جن جائیڈی ای ہو حرف علام نائے ذرا دیر نہ گیرو پھہرو مٹ آقا آمن اے اللہ سبحان اللہ احوال پچھی جن جائیڈی ای ہو حرف علام نائے ای ہو حرف علام نائے ذرا دیر نہ گیرو پھہرو مٹ ماہی آمن اے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں احوال پچھی جن جائیڈی سبحان اللہ احوال پچھی جن جائیڈی فرشتے بولے بھائی تو تو ہمیں تڑھیا لگا رہا ہے ساری دنیا ہم سے ڈرے اور تو ہمیں بولے تھہرو آرہے ہیں ایک چنگڑا بولنے لگا ہوں پتہ نہیں کس کے دلوں کو چھوے فرشتے بولے بات دے تھہرو آرہے ہیں اگر واقعی آگئی میری کبر میں واقعی اگر سونا آگیا آشک تو کیا کرے گا آشک بولا اور بیچی کبر دے سونا یوسی یار پتہ نہیں میں کس کی کبر کی بات کرتا ہوں کون بولے گا کون رہ جائے گا اور بیچی کبر دے سونا یوسی ساتھی دید حضور دیگوشی مروشان حضور دے گوشی ہی کے پلدہ خوف نہ ہو سی اگر کبر دیچ کیا ہو سی ایسا نارا رسالت دا نارا رسالت دا ایسا نارا رسالت دا ایسا نارا رسالت دا ایسا نارا رسالت دا ایسا نارا رسالت دا قبر جنت کا باغ بن جائے گی مزہ لے نا سرائی کی کا مزہ لے نا دیکھنا چاہتا ہوں آپ کتنا مزہ لیں گے قیامت آ جائے گی تو قبر کھل جائے گی حضور کاشی قبر سے باہر نکلے گا سامنے میدان محشر ہوگا قیامت کے فرشتے حضور کے عاشق کو پکڑ کے کہیں گے اس کا عمال نامہ چیک کرو اس نے کیا کیا چکر دنیا میں چلائے گا حضور کاشی قیامت کے فرشتے کو کیا بولے گا او میڈے عیب گناہ نہ کھولو مان اللہ کس کے دل کی باتیں ہو رہی ہیں او میڈے عیب گناہ نہ کھولو ہنور کسی آنا پھولو قبری جی کی نہیں نہ بولو بدکار سمجھ نہ رولو مان اللہ فرشتے بولیں گے کیوں بھئی تو کوئی تومن خانہ تو تو کو جا عاشق بولے گا کون ہے جو اس پر ہاتھ اٹھا لے اصابی شک کو جے ہیں پرسا کنسانی چھوڑا بھائی ہاتھ اٹھا لو آپ کی نروانی اصابی شک کو جے ہیں پرسا کنسانی چھوڑا اصابی شک کو جاہاں اصابی شک کو جاہاں اصابی شک کو جاہاں پرسا کنسانی چھوڑا لے گا کون چھوڑا لے گا تالے لے گا عاشق بولا سائن آہ سائن چھوڑا لے گا چندت کے دلماس پر تالے لگوا دیکھو تالے لگوا دیکھو چھوڑا لے گا تالے لگے کھڑا لے گا کسے کو جنت مجھوڑا جاہاں عاشق بولا تجھے تالے نظر آگئے چابیا نظر نہیں آئی تالے کی ان سے ایک تالے آگئے آشق بولا اللہ اپنے محبوب سے قیامت والے دن فرمائے گا میدان کھلے محشر دے بند جنت دوزک کر دے اتہا سی ہر کوئی ڈرتے ہوسی حکم ملائکہ ہرتے محبوب کوڑے اچھا گیا محبوب اللہ اس کی بارگاہ میں فرشتے ارس کریں گے مولا کس لیے اللہ فرمائے گا اس سمادہ نہیں پھانا ملا سوف و یڑکی کا رب محبوب کوڑے اچھا گیا محبوب کوڑے اچھا گیا صمائدہ نہیں پھانا ہی زردر نتیروں ٹھہرو میڈے آگا آمدہ سبحان اللہ کون بولے ہوئے ہاتھ اٹھا کی کون بولے اختیام کی طرف میں آرہا اختیام کی طرف میں آرہا اختیام کی طرف میں آرہا